یہ پورا قصہ آپ کی کہانی کیسے شروع ہوا؟ یہ سب ایک جھگڑا تھا جو کہ ایک پانی کے گلاس پر بہانہ بنا انہوں نے مجھے پانی دیا اور میں نے پی لیا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا مین ریزن کیا ہوگا میرے تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا پھر انہوں نے جا کے کاری اسلام کو بتایا اور کاری اسلام نے کہا کہ اس نے ہماری توہین کیا پانی پیا اس نے ہمارے گلاس میں تو کیوں پیا یہ سب سے بڑی بات یہی تھی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس دن میں اپنے کام پہ گئی ہوئی تھی فالسہ توڑنے کے لئے تو مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ پکڑ کے لے جائیں گے میرے ہزبنٹ کام پہ گئے ہوئے تھے بچے سکول گئے ہوئے تھے میں فالسہ تڑھوار ہی تھی بہت سارے لوگ آئے اور مجھے پکڑ کے زبردستی لے گئے میں بہت اس وقت بے بس ہوئی کہ یہ کیا ہے پھر میری یہ دونوں بیٹی ہیں ایشا اور ایشم سکول سے آ رہی تھے جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میری ماما کو اتنا حجوم لے کے جا رہا ہے تو یہ دونوں مجھے چپک گئیں تو میں نے ایشم کو کہا کہ بیٹا جاؤ آپ اپنے ابو کو بتاؤ کہ بلا باجہ مجھے لوگ پکڑ کے لے گئے تب تک وہ مجھے تھانے لے جا چکے تھے اور تھانے میں کوئی ایف آئی آر کٹی نہیں تھی انہوں نے مجھے مارنے کی بھی وہاں پہ کوشش کی چھوڑیاں بھی میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھی کوڑے بھی دیکھے اور پسٹل بھی دیکھے تو جب میں نے ان کو کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر انہوں نے مجھے پلیس کو دے دی چار مہینے تواہ پہ جاتی رہی اور میرا چلان مکمل نہیں تھا پھر جا صاحب نے ان کو جمنیاں لکھی کہ اگر یہ کیس جھوٹا ہے تو آپ لوگوں کے خلاف جائے گا انہوں نے پھر ایک محض ایک بہانہ بنا کے اور کیونکہ ان کے کیس آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے اس کیس میں یہ لا لگا کے اور پسٹل بھی آپ کتنی ڈری ہوئی تھی کیونکہ یہ بہت سیریس قسم کے چارجز آپ پہ لگا رہی تھے میں بالکل ڈر گئی کہ یہ سب کیا ہے میری تو سوچ میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا پھر میں ڈیر سال جاتی رہی عدالت میں تو جج نے مجھے ایک بار بھی نہیں سنا تو بغیر سنائے مجھے سزا سنائی گئی سزائے موت کیا گیا اور میرا کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا تب بھی مجھے کسی تاریخ پہ کسی جگہ پہ نہیں لے جایا گیا میں جیل میں بند رہی اور اس کے بعد میرا سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا تو سپریم کورٹ نے مجھے بری کیا تو جب آپ جیل پہنچی تو آپ پہ کیا گزرا ایک ہفتے تک روتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا اس وقت میری حالت تھی کیا میرے اوپر گزاری تھی نا ممکن ہے بتانا کیونکہ میری آنکھوں میں انسو آجاتے ہیں میرے لئے سب سے مشکل وقت تھا کیونکہ میں اپنی بچییں چھوٹ چھوٹ چھوڑ کی آئی تھی لیکن کچھ پھر خدا کی طرف سے اشارے ہوئے اور میں نے انہوں اشاروں کو سمجھا کہ یہ مجھ پر ازمائش ہے مجھے بہت سے لوگوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی اپنا مان چینج کرو یہ ہو جو وہ ہو جو تو میرے ہائی مل جائے گی لیکن میں نے کہا نہیں میں سزا کٹوں گی تو اپنے امان میں جی ہوں گی تو اپنے امان میں تو میں نے سزا کٹی آج میں آپ سب لوگوں کے درمیان موجود ہوں اس توران آپ اپنے خاندان سے بات کر سکتی تھی نہیں میں بات نہیں کر سکتی تھی لیکن جب میں قید میں تھی تو میرے ہزبن جب بھی مجھے دو چار بار ملے جیسے بھی آئے میری ملاقات کی میرے بچوں نے میری ساتھ ملاقات کی تو مجھے اپنے شوہر سے پتا چلا کہ دنیا میرے لئے دعائیں کر رہی ہے اور پاپا پاپ نے بھی میرے لئے دعا کی ہے تو میں نے سوچا کہ ہاں میں بالکل ان کی دعاوں سے ازاد ہوں گی دو پولیٹیشنز تھے شاباز بھٹی اور سلمان تاسیر جن نے کھوشش کی آپ کو رہا کر بانے کی اور دونوں مارے گئے تھے یہ آپ کو جیل میں پتا چلا بالکل جب مجھے جیل میں پتا چلا ان کے بارے میں کہ ان کو مار دیا گیا تو مجھے دلی بہت صدمہ پہنچا ان کے مننے کے بعد تو میں نے کہا آئے میری تو اس وقت امید ٹوٹ گئی تھی کہ اب میرے لئے کوئی کام نہیں کر سکتا آج بھی مجھے ان کے یاد آتی ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ زندہ ہے وہ مرے نہیں ہیں اس دوران آپ کو امید تھی کہ آپ زندہ جیل سے نکلیں گی کہ آپ آزاد ہو جائیں گی ایک دن بالکل مجھے امید تھی اور مجھے امید اس بات کی بھی تھی کہ کوئی میرے لئے باہر کام کر رہا ہے تو میرے ہسبر نے مجھے بتایا تھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ میرے لئے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں میرے لئے آواز اٹھائی ہے اور اپنے امان کی وجہ سے بیوہ بہت مضبوط تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں سچی ہوں میرا اندر جانتا تھا کہ میں سچی ہوں تو مجھے پتا تھا کہ بھی میں آزاد ہوں گی تو آج میں آزاد لیکن ڈر بھی تھا کہ شاید آپ جیل میں مر جائیں گی ڈر تھا مجھ پہ کافی دفعہ مجھے میں بمار بھی ہوئی بہت زیادہ سا بمار بھی رہی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آپ بالکل بے قصور ہیں تو آپ کو کیسا لگا مجھ سے بہت خوشی ہوئی میرے کیس میں میری بے گناہیں لکھی ہوئی تھی کہ میں بے گناہ ہوں تو خدا کی طرف سے ان کو بھی کچھ بھی ایسا نہیں ملا اور دنیا نے اس چیز کو دیکھا اور تھا بھی نہیں میرا کوئی قصور لیکن اسی وقت مظاہرے ملک میں شروع ہوئے آپ کے خلاف بلکل اسی وقت مظاہرے ملک میں شروع ہوئے لیکن دیکھیں میرے ملک نے ہی مجھے آزاد کیا اچھے برے لوگ سب ہی جگہ پہ ہیں لیکن آزاد تو میرے ملک نے مجھے کیا لیکن اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب آپ پھر بھی آزاد نہیں تھی اس فیصلے کے بعد بھی ڈر آپ کو لگنا ڈر تو لگا لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار یورپی یونین کا ہے آخر میں جب آپ کو پاکستان چھوڑنے کی اجازت ملی تو حکومت پاکستان نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی سے آپ ملک کو چھوڑ کے جا رہی تھی یہ صحیح تھا یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اپنی مرضی سے کیونکہ مجھے وہاں پہ خطرہ تھا اس لیے کہ مجھے یہ تھا کہ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے اپنا ملک چھوڑا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ دین آئے گا اور میں سو سکتی ہوں کہ کبھی تو کبھی مجھے خدا لے کے جائے گا تو آج آپ حکومت پاکستان سے کیا کہنا چاہتی ہیں عمران خان پرائم نیسٹر کو یہ میرا پیغام ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو اس پہ پوری ویسٹیگیشن کی جائے بلا وجہ بے گناہ کو سزا نہ سنائی جائے پوری تصدیق کریں ان کی اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے آپ نے اتنا مشکل وقت گزار رہے اتے سالوں کے لئے تو آج آپ کیا ناراض ہیں نہیں میں بالکل ناراض نہیں ہوں میں نے سب کو معاف کیا دل سے معاف کیا میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بہت سبر کرنا سیکھا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب آپ اتے سالوں کے بعد اپنے بچوں اپنے شوہر کے ساتھ پھر ملیں تو کیسا لگا بس وقت مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میری فیلنگز کیا ہے میں اپنے بچوں کو گلے لگا آکے روئی ان کی یاد آئی بس کہ ان کا بچپن مجھے بھولتا نہیں ہے آج تک بھی نہیں جب وہ ماضی میرے سین میں آتا ہے اور میری آنکھوں کے آگے آتا ہے تو مجھے اپنی بچیں روتی ہوئی نظر آتی ہیں اس ماضی کو میں بھولنے پائی آج پاکستان کو گھر سمجھتی ہیں بلکل میرا مرتے دام تک وہ میرا گھر رہے گا میں سمجھتی ہوں کہ میرا ملک میرے لیے میرا گھاری ہے موسیقی